حافظ علی اللہ کا انیسوہ ارس مبارک کافی دھوم دھام سے منایا گیا حافظ علی اللہ کے دیوان کا یہ پرنور کافلہ کمٹی کے سہراؤں سے ہوتے ہوئے مجار اقدس تک پہنچا وہاں نہ تو منقبت پڑھے گئے فاتحہ خانی ہوئی اور چادر پوشی کی گئی آپ کو بتا دے حافظ علی اللہ اس دور کے بزرگ رہے ہیں اور ان کی ولایت کے گواہ کمٹی کے بسنگان خود ہی ہیں جنہوں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کے ایک والی صفت انسان کیسا ہوتا ہے اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے حافظ علی اللہ نے اپنی تمام قرآن پڑھنے اور بچوں کو قرآن پڑھانے سکھانے میں گزار دی انہوں نے قوم و ملت کو دین کا پیغام دیا اور ایک سچا اور پکا مسلمان کا کردار اور اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے انہوں نے اپنے زندگی بسر کر کمٹی والوں کو اس کی مثال پیس کی بسنگان کمٹی حافظ علی اللہ سے بھرپور محبت کرتے ہیں اور اس کا ثبوت ان کے ارسے مبارک پر دیکھنے کو ملا ان کے ارسے مبارک کے دن صبح قرآن خانی دوپھر و شام کو لنگر خانی کے احتمام کیا جاتا ہے اسی سب جلسے کا بھائی احتمام کیا جاتا ہے حافظ علی اللہ کے ارسے مبارک پر ان کے ساگردوں کی محبت ان کے استاد حافظ علی اللہ کے لئے دیکھنے کو ملتی ہے آئے دیکھتے ہیں پوری خبر یہ انہیس سوہ سال ہے یہ انہیس سوہ سال ہے اس انہیس سال کے درمیان کسی سال نہ بند ہوا ہے نہ روکا گیا ہے بلکہ یہ احباب کمرہٹی کے محبت ہے چند لوگ اس میں شامل رہتے ہیں اتنے بڑے خرج کا خرجات اکٹھا ہوتا ہے اور پرغرام چلتا ہے صبح میں قرآن خانی کے آغاز رکھتے ہیں ہم لوگ دو پہر میں لنگر بھی چلتا ہے شام کو بھی لنگر بڑھتا ہے یہی سلسلہ لدھا گناہی سال سے ہے یہ سمجھے کہ یہ کمال کرنے والا کا نہیں ہے یہ کمال ولی اللہ کا ہے جن کو اللہ نے پسند کیا لوگوں کے دلوں میں ان کے لئے محبت ڈالا اور لوگ یہ کام کرتے ہیں تقریباً قرآن کو اتنے اچھے لہجے میں پڑھا کرتے تھے کہ لگ بھگ کمرہٹی جامعہ مسجد میں انہوں نے بلا ناغا چون سال مسلسل ترابی کے نماز پڑھائی جب صحہ ساتھ نہیں دیا تب رک گیا آئیہی وہ تاریخ ہے بھی شابان شابان کے بارہ تیرہ تاریخ کو بیمار پڑھے چھ سات روز میں وفات ہوئی اس کے بعد کمرہٹی ابائی قبرستان آگر پڑھائی چیسن سے قریب ان کے روز مبارک بنایا گیا ہے آئیہیس محلے بالو طلاب ون بائی ون میرے اس گاہ بھی ان کا تھا اور اس سے پہلے جو میں بھی نہیں تھا یہاں انا میں نے دیکھا بزرگوں کے لوگوں سے ملنے جننے سے معلوم ہوا کہ یہاں میدان میں ایک درخت ہوا کرتا تھا جہاں ابھی جنتہ میری جھول بنا ہے یہاں بھی زیر تعلیم بچوں کو دیتے تھے پھر اپنے وقت کے لوگوں سے مل کر مدرسہ سلمیہ سن 1962 میں بنیاد رکھی اور انہوں نے دین کا کام شروع کیا میں تو اتنہ ہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں اس قدر مدد کیا کہ اپنے لئے تو اونچی رئیش گاہ نہیں بنائے مگر اونچے اونچے لوگوں کے دلوں میں قرآن کی دولتیں ڈال کریں میں اتنا ہی کہہ کے رخصت ہو جاؤں گا کہ فنہ کے بعد بھی بقا کا رواج رکھتا ہے شاعر اسلام جناب ماسٹر ممتاز انور اشارت فرماتے ہیں ان کا لکھا ہوا ایک کلام ہے کہ فنہ کے بعد بھی بقا کا رواج رکھتا ہے نفس نفس جو عبادت کی تاج رکھتا ہے قرآن کے پاروں کو ونور بانٹنے والا قرآن کے پاروں کا ونور بانٹنے والا غلام رہ کے بھی شاہی مجاز رکھتا ہے اور عقیدتوں کے طے ماسٹر ممتاز انور کیا کہتے ہیں عقیدتوں کے طے کچھ بھی مانگ لے انور عقیدتوں کے طے کچھ بھی مانگ لے انور ہر ایک درد کا یہ در علاج رکھتا ہے کتابوں میں اولیاء اللہ کے بارے میں بارہاں پڑھا گیا ہے مگر میں ان کے صدمت میں دس سال رہا بارہاں کبھی نہیں دیکھا بلکہ کبھی کبھی ایسے کہنا پڑتا تھا کہ صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے نماز آگے پیچھے پڑھ لی جئے گا تو ہم لوگوں کو سمجھاتے تھے بابو کسی کا کام اگر کرنا ہو تو وقت پر اچھا لگتا ہے اس لیے میں نماز پنجاگانہ وقت پر پڑھا کرتا ہوں یہ ان کی زندگی اپنی کام خود سے کیا کرتے تھے ایک چھوٹی سی دکان اسی محلے میں تھے میں تو شاگرد ہونے کے ناتے بہت تعریف کر سکتا ہوں مگر گواہ اس محلے کے بچے بوڑھے اور جوان بھی ہیں جن کی پیسانی کے آنکھوں نے دیکھا کہ کردارے ولی ہوتا کیا ہے کہ خدا کے چاہنے والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں خدا کے چاہنے والے بڑے ہوشیار ہوتا ہے زمانہ سوتا ہے تو وہ بیدار ہوتے ہیں ایسے ہم لوگوں کے دلوں میں ززبے قرآن دیا بس دعا اپنی بات کی یہی ہے کہ اللہ عملی زندگی اچھا کرے ان کے طریقے پر ہم لوگ سب کو چلنے چلانے کی توفیق دے تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول بھی راجی رہے ہیں سن 1883 سے آرمین کیمپ میں باقاعدے انہوں نے جمعہ کے نماز کا کام شروع کیا جہاں فوج تو مسلم تھے مگر جانتے نہیں تھے دین کیا ہوتا ہے اور دین مذاہب کیا ہوتا ہے بلکہ ان کی پیغام نے ان لوگوں کے دلوں میں ان کے لئے جگہ دیا اور آخر آخر لبہ تک انہوں نے خدمت کیا انہیں 1994 سے وہاں ترابی کا سلسلہ میں بھی پڑھایا کرتا تھا لوگ دون کے معاملات سے بن ہوا زندگی کے معاملات میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو اتنا صاف سترہ اور سادہ زندگی انہوں نے گجارا اپنی ضرورت کام خود سے کر لینا امدہ نہیں پھوب اچھا لباس نہیں سفید لباس سے بڑا خوش رہا کرتے تھے ایک صدری کالا ہوا کرتا تھا کرتا سفید ہوا کرتا تھا لنگی برابر پہنا کرتے تھے کم ضرورت کے پانی گرانا ہے اپنی ضروریاتی زندگی میں اتنی چیزوں کا استعمال کیا جتنا کہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ فضول خرچی اور فضول پانی کا زیانہ ترہا یہ تمام چیزیں ان کے اندر باقوبی پایا گیا جو سنت مصطفیٰ سے بے حد محبت رکھا کرتے تھے بلا وجہ کہیں نہ بیٹھنا نہ کہیں اٹھنا نہ کسی قلب وغیرہ سے معاملات چوڑنا بس اپنی زندگی کو اللہ کے راہ میں اپنے وقت تو وقف کرتے ہیں میں حافظ محمد مرتجہ ان کے شاگرد الحاضر حافظ ولی اللہ شاہ علیہ رحمت و رضوان موسیقی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم